اسلام علیکم میورز میں نے میں تیمور فیاض اور آج ایک اور نئی انفرمیٹیف ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کی خدمت میں آزر ہوں تو آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی گاڑی بائے کرنا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ایک لاکھ سے کم چلی ہوئی ہے یا یہ نائنٹی کے چلی ہوئی ہے یا اسی ہزار چلی ہوئی ہے تو اس کی بنابراہ ہم لوگوں سے پیسے تھوڑے زیادہ وصول کر لیتے ہیں کہ یہ گاڑی بہت گھر کی یوز ہوئی ہے بہت کم چلی ہوئی ہے حالانکہ یہ میٹر ریواز ہو جاتے ہیں چاہے وہ ڈیجیل میٹر بھی کیوں نہ ہو تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلی گا کہ گاڑی کا میٹر ریواز کیا گیا ہے یا نہیں تو یہ اب ہم میٹر کھول کے تو اس میں سے دیکھ نہیں سکتے کہ یہ میٹر ریواز ہوا ہوا یا نہیں تو اس چیز کا ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا میٹر ریواز ہوا ہوا یا نہیں یہ میں آپ کو بھی رکھاتا ہوں توی بیڈرز ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کا میٹر rewards کیا گیا ہے تو ہم گاڑی کے interior سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس گاڑی یہ کتنی چلی بھی ہے اور اس کا مٹر rewards کیا گیا ہوگا یا نہیں تو یہ ایک idea ہے انسان اپنے اس material سے آپ کو ایک idea ہو جائے کہ ہم کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ac کے یہ لگے ہوئے ہیں جب ہم ac own کرتے ہیں اس طرح تو ہمارے یہاں پہ یہ ناکھون لگتے ہیں در تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ اتر جاتا ہے تو اگر یہ گاڑی لاکھ سے نیچے چلی ہوئی ہوتی تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی یہ اتنی جلدی اترتا نہیں ہے ٹویٹا کا کیونکہ انٹیریئر کوئی سی اور گاڑی کا بھی ہو اتنا ہلکا نہیں ہوتا کہ یہ لاکھ سے نیچے والے جو گاڑیاں ان کا اتر جائے تو اس کے بعد ہم اس کی روف کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں روف کا رنگ اور روف کے رنگ سے بھی آپ کو پاس چل سکتا سائٹ پینل دیکھ سکتے ہیں اس کے سائٹ پینل دیکھ لیں اس کے ٹھیک ہے اب یہ گاڑی کوئی اگر کہے کہ یہ ایک لاکھ سے نیچے چلی ہوئی ہے تو میں تو اس بات پر یقین نہیں کروں گا کہ یہ گاڑی ایک لاکھ سے نیچے چلی ہوئی ہوگی یہ گاڑی خود میرے استعمال میں میری ذاتی گاڑی ہے اس کے علاوہ اب یہ جو اس کے دور کے یہ کپڑا ہوتا ہے فیلال تو یہ گاڑی سرویس ہوئی ہوئی ہے اور یہ کیمرے میں ریزلٹ کچھ اور ہوتا ہے اور جو بندہ خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بات کچھ ہوتا ہے جیسے یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے یہ کپڑا یہاں سے پھٹا ہوا ہے یہ چیزیں اور یہ جو سیلٹس ہوتی ہیں ان کی جو اسٹچ ہوتی ہے یہاں والے جہاں ہم بیٹھتے ہوتے ہیں جنون کور اگر ہوں اس کے اورجنل کور ہیں تو ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی کتنی چلی ہوئی ہوگی اس کے بعد ہم ادھر آ جائیں دیکھیں جیسے کہ اس کا یہ کلر اترا ہوئے ٹھیک ہے ایک نمبر پہ یہ چیز اور یہ ایسی والا میں نے آپ کو دکھایا سٹیرنگ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو ایک لاکھ سے جو نیچے چلی ہوگی اس کی کبھی بھی یہ ریڈنگ اس طرح کی یہ کنڈیشن نہیں ہوگی دیکھیں اس کا یہ سائیڈ کتا دیکھیں ٹھیک ہے یہ تو ہوگئی آگئی کنڈیشن اب جیسے یہ چیز نہیں اس کی پٹی ہوئی ہے تو خیر ایکسلائی میں فارڈ آیا ان مادلوں میں اور اس کے علاوہ ڈیش بورڈ کی کنڈیشن سے بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پٹیاں دیکھیں اس کے سائیڈ والی جو کور ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا یہ چارجر ہولڈر اس کا جو چارجر ہوتا ہے یعنی کہ لیٹر ہولڈر اس کے اردگرد دیکھ لیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ جو کنسول بغیرہ ہیں اس کے ان سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکتے ہیں سیڈ بیلٹ سے تو یعنی کہ یہ اندر بیٹھ کے ایک اندازہ آپ کر سکتے ہیں یہ جس طرح یعنی کہ اس کو ہم کھولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آوازیں ہیں اس کی تو اس سے بھی ایک اندازہ ہو سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی یوز ہوئی ہے کتنی زفعہ یہ کھل بند ہوئے ہیں بعض لوگ گاڑی کو رفیوز بھی بہت کرتے ہیں لیکن آج کل لوگ گاڑیوں کو اتنا رفیوز نہیں کرتے کہ اس کا اندازہ اتنا خراب ہو جائے پیچھے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ لائٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بٹن سے یہ لائٹ بھی اگر زیادہ جلتی رہے تو پھر اس کا یہ جو مدھم ہو جاتا ہے اس کا شیشہ تو ان چیزوں سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی ایک لاکھ سے کم چلی ہوئے یہ ایک لاکھ سے زیادہ چلی ہوئے ڈے ڈے لاکھ کلومیٹر گاڑیاں بھی بہت صاف حالت کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو ویسے تو یہ پینل وغیرہ بھی چینج ہو سکتے ہیں لیکن کوئی اتنا کرتا نہیں ہے کہ یہ پورا پینل چینج کرے یا پورا ڈیچ بورڈ چینج کر دے یا یہ والے پینل چینج کر لیں یا یہ کپڑا چینج کر لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے ہم کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں یہ گاڑی لاکھ سے اوپر یا لاکھ سے نیچے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس گاڑیوں میں تو اتنا نہیں ہے وہ فارل وغیرہ اور گاڑییں جو ہیں ان میں بہت سارے یعنی کہ چیزیں نکل آتی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو ان چیزوں سے اندازہ ہو سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی چلی ہوئی ہے تو اور بھی یعنی کہ بہت ساری چیزیں گاڑی کے تمام فنکشن جیسے یہ ہو گیا ہے اس کا آٹو میٹر والا جو ایک لاکھ سے اوپر چلی ہوئی ہے تقریباً گاڑیوں کے یہ خراب ہو جاتے ہیں تو جو لاکھ سے نیچے چلی ہوئی گاڑی ہوتی ہیں وہ سنبال کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے تو اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی ریڈنگ کیا ہونی چاہیے تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ گاڑی لاکھ سے نیچے چلی ہوئی ہے تو آپ اگر مان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی لاکھ سے نیچے چلی ہوئی ہے میں تو کیونکہ نہیں مان سکتا اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے تو جب آپ گاڑی بھائے کریں تو یہ چیزیں لازمی دیکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی زیادہ انفورمیٹیو لے کے آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں